ایک سوال یہ ہے کہ ہیل والی یعنی ہیل سینڈل ہیل والی سینڈل کیا خواتین پہن سکتی ہیں یا نہیں پہن سکتی ہیں اللہ حضرت نے اس کو منع فرمایا ہے اس کا پہننا جائز ہے یا نہیں اللہ حضرت امام علیہ السنت نے ہیل والی جوتی پہننے کو عورت کو منع فرمایا ہے یہ آپ مجھ سے پوچھنا چاہتی ہیں یا مجھے بتانا چاہتی ہیں یہ سوال میں کلیر نہیں ہے اگر یہ بھی آپ کا سوال ہے کیا منع فرمایا ہے یا پھر مجھے بتا رہی ہیں کہ منع فرمایا ہے تو کیا حکم ہونا چاہیے بہرحال ہیل والی جوتی جو عورتوں کی سینڈل ہوتی ہیں اور خاص عورتوں ہی کے لیے بنی ہوتی ہیں اس کو عورت جو ہے وہ پہن سکتی ہے باقی ڈیپینٹ کرتا ہے کہ ہیل کتنی بڑی ہو یعنی یہ کہ کتنا پہن کر وہ جتنی اوچی پہن کر وہ سمل سکے اور کوئی ایسی اوچ نیچ والی بات نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ ہیل اوچی ہو بات میں وہ نیچے ہو تو اس سے تھوڑا سا پریز کریں باقی ہلکی پھلکی ہیل تو سب سینڈلوں کے اندر لیڈیز کی جو ہے نا وہ ہوتی ہی ہیں اور کیونکہ بائی نیچر بھی جو ہے نا لیڈیز کی ہائٹ جو ہے وہ جینز کے مقابلے تھوڑی کم رہتی ہے اس کو تھوڑا سا گیپ کو فل کرنے کے لیے بھی بعض خواتین تھوڑی اوچی سینڈل ہلکی پھلکی جس میں ہیل ہوتی ہیں وہ پہنتی ہیں اللہ حضرت عظیم البرکت نے فتح ورزوے میں آپ نے اگر بلفرض پڑا ہوگا تو عبارت یہی لکھی ہے کہ عورت کو جوتی پہننا ہیل والی جائز نہیں ہے لیکن آپ اس کے اوپر نہ جائیں فلال اس کے سمجھنے کے لیے آپ کسی عالم کے پاس اس فتوے کو لے جائے تو وہ آپ کو ڈیپ لی سمجھائیں گے یہ جو حدیث پاک کے اندر ہے کہ عورت ایک مردانہ جوتا ہیل والا پہن کر یا مردانہ جوتا پہن کے چلی یا اترا کے جو عورتیں آج کل چلتی ہیں مردانہ جوتا پہن کر ہیل والے اس کے بارے میں ملالی کاری رحمت اللہ تعالی نے اس کی شرح میں یہ فرمایا ہے کہ وہ خاص جو ہے نا واضح اس کی جو ہے نا ہونی چاہیے وہ مردانہ ایسے جوتے کے لیے عورت کے لیے ممانعت ہے کہ جو جوتا مردانہ ہو یا مردانہ جوتے کی شیپ میں یا اس سے ملتا جلتا ہوا ہو پھر اس کو عورت پہنے کے اگر کمفرٹیبل فیل کرتی ہے تو وہ نا جائز ہے اور اگر وہ جوتا خاص خاتون ہی کے لیے بنی ہے تو اس کا پہننا جائز ہے تو یہ جو سینڈل ہوتی ہیں نا عموما سینڈل لیڈیز کا ہی سامان ہے اور اسی کے لیے استعمال ہوتی سینڈل جو ہے نا لیڈیز کی سینڈل خاص طور سے جینڈ لوگ کبھی پہنتے نہیں ہیں تو اسی اس کو اوچھی ہل والی کو پہنا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور عبارت سے جو مراد ہے عالی حضرت کی وہ مردانہ واضح والا جوتا جس کو وہاں جوتی لکھا گیا ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ پرانے اردو میں تاگے کو دھاگا یا دھاگے کو تاگا جوتا جوتی اس طرح آج کی بھی بہت سارے لوگ جوتے کو بھی جوتی بولتے ہیں تو اس لئے اگر آپ پرانے لوگوں سے رابطہ کریں آپ گھر میں کوئی ایسے ہوں والی دیا دادا وغیرہ تو ان کو بھی آپ تیکھیں گے کہ بہت سارے پرانے الفاظ ایسے ہیں کہ جو اس زمانے میں تبدیل تھے تو وہی عالی حضرت نے فتح ورزبے میں لکھا ہے جس کو آپ شاید سینڈل سمجھ رہیں گے اس طرح آج بہت سارے لوگ پتنگ کو بھی گڑی بھی بہت ساری جگہ پر بولتے ہیں ٹھیک ایسی جوتے کو جوتی بول دیا جاتا ہے لیکن اس سے مراد وہ جوتا ہوتا اور جوتی سے مراد سینڈل یعنی جو لیڈی سینڈل وہ پہن سکتے ہیں ہیل والی جتنے کو وہ پہن کر آسانی سے چل سکے کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا